احمد فراز صاحب کی ایک نظم ہے سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چڑھ گئی میں عشق کو عمر کہوں وہ میری زد سے چڑھ گئی میں عشق کا عصیر تھا وہ عشق کو قفص کہے کہ عمر بھر کے ساتھ کو وہ بد تر عرض حوص کہے شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیشہ پاپ اگل رہیں نہ دھوڑ ہیں کہ رسیاں جلیں نہ موسکتے گا میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں وہی جو من کا میت ہو اسی کے فریم میں رہوں تمہاری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں مجھے وفا سے بیر ہے یہ بات آج کی نہیں نہ اس کو مجھ پہ مان تھا نہ مجھ کو اس پہ زوم ہی جب اہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غمیشہ گستی سو اپنا اپنا راستہ ہسی خوشی بدل لیا وہ اپنی راہ چل پڑی میں اپنی راہ چل دیا بلی سے ایک شکل تھی بلی سے ایک دوست تھی اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کری بھئی واہ 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 کیا کہنے اور میں ایک چھوٹا سا تعرف اور بھی کرواتا چاہوں کہ یہ میر غالب اور جتنے بھی ہمارے کلاسیکل ہیں ان کو انہوں نے بہت پڑا ہوا ہے اور سمجھ لیں حفظ کیا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں یہ زیائے عدب کے نام سے اپنا ایک سلسلہ چلا رہے ہیں جس کے اندر وہ شورا کی پویٹری اور اس کی ٹرانسلیشن اور جو بھی مطلب ہمارے جو میں خاص طور پر کہوں گا جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہے کہ ان کی شائری سمجھنا قدر مشکل ہے جتنے ہمارے کلاسیکل ہیں تو ان کا یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں اور یہ جو آپ کا شیر و شائری سے والہانہ پن ہے والہانہ پن کہہ لیں گے اور اس کی محبت کہہ لیں تو مطلب یہ ایک کس طریقے سے آغاز ہوا کہ مطلب میں نے دیکھا آپ نے بتایا کہ آپ شیر نہیں کہتے لیکن اس کے باوجود آپ کو شیر سے عدب سے اور جو لوگ شیر و عدب کے ساتھ منسلک ہیں ان سے بہت محبت ہے تو اس کی کیا خاص وجہ ہے وجہ تو آج تک کہ شاید نافت سے دسکورنے کیا پایا کہ اس کی ایکشل وجہ کیا ہے کیونکہ میں بائی پروفیشن میں پاکستان مجھے تھا تو میں آوازہ بائیولوجی ٹیچر تھا اور اس کا اور شائری کا بھی کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ شروع سے شاید گھر میں تھلا محول اس طرح کے خواہد بھی اور والد صاحب سے تھلا وہ کہلنے کے ذوق تھلا ورسے میں ملا اور پھر باقی یہ ہے کہ کچھ دوست کچھ کمپنی ایسی ملی جنہوں نے شائری کی طرف راغب کیا اور پھر شاید میری میرے مزاج کی اور شائری کی جو فرکوینسی ہے کہلنے وہ میچ ہو گئی اور بس پر تب سے پڑھا اور اچھے لوگوں کو پڑھا